وہ تنہائی کے انہیں گزار دے اور دنیا دو کے بکھیروں سے الگ ہو کر پھرے اتمنان اور یکسوئی کی ساتھ اللہ کریم کے عبادت کرے اور ملک کے کونے کونے میں امن و امان پائن ہونے سے مطمئن ہو کر اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کائنات میں غور و فکر کرے اس عزلتوں اور تنہائی میں سلطان نے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزارا تھا کہ کارڈنل سیزر اور اس کے کچھ آوان و مددگار عثمانیوں سے اہد شکنی کی دعوت لے کر اٹھ کرے ہوئے اور اس بات کا تہیہ کر لیا کہ وہ عثمانیوں کو یورپ سے نکال باہر کریں گے دوسری وجوہات کے علاوہ اس جسارت کی وجہ یہ بھی تھی کہ سلطان مراد نتخت و تاج اپنے ایک نو عمر بچے کے سپر کر دیا تھا جسے کوئی تجربہ نہیں تھا اور یورپی فوجیں اسے کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی بہت شکنی کی یہ رائے پوپ اور جن کی شیطانی سوچ کا نتیجہ تھی اس نے نصرانیوں کو اس بات کی تلقین کی وہ مسلمانوں سے کیا کیا گیا اہد و پیمان توڑ گئے اور ان کے خلاف جنگ کریں اس نے اس بات کی وضاحت کی کہ مسلمانوں سے کیا گیا اہد باطل ہے کیونکہ اہد کرتے وقت پوپ سے مشورہ نہیں لیا گیا جو زمین پر خداوندہ یسو مسیح کا نائب ہے کارڈنل سیزر بڑا سردرم متحرک اور انتھک آدمی تھا اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی تھی کہ وہ کسی د بہت شکنید فرما نوام سے ملا قاتے کی